پردیش میں انداتا پھر پریشان ہے کسانوں نے اپنی گیہوں کی اوپر سمرتھن مولے پر بیچی تھی جس کے بعد اب تک کسانوں کو اکتراسی کا بکتان نہیں ہوا جسے کسان کافی پریشان ہیں اور سوسائیٹیوں کو راسی جمع نہیں کر پائے اور جلے کے پانچ ہزار سے زیادہ کسان ڈیفالٹر ہو گئے یدی پورے مذہر پردیش کی بات کریں تو لاکھوں کسان اس پریشانی سے جوج رہے ہیں افسروں کا کہنا ہے راشی بھوپال سے جاری ہوتی ہے نیم کے انصار گیہوں کھریڈی کے ایک سپتہ کسانوں کے اکاؤنٹ میں راشی پہنچائی جانی چاہیے تیس دن بعد کسانوں کے اکاؤنٹ میں راشی نہیں پہنچ پائی ہے رتنام جلے کے پانچ ہزار سے زیادہ کسان سوسائیٹیوں کا لون نہیں بھر پائے اور بھی ڈیفالٹر ہو گئے پرمو گروپ سے کل ہی ہم نے چھوٹے کسانوں کی بات کو لے کر جلہ اس طرح کی مانگ کو لے کر ہم نے پردیش سرکار سے مانگ کی ہے کہ رتنام جلے میں لگ بک پانچ ہزار کسان چھوٹے کسان چنہوں نے سمرتھن ملیے پر گہوں بیچا اور لگ بک وہ ساٹھ پاسٹھ کروڑ کی اس کی راشی ہوتی ہے اور اسے ایک مہا کے لگ بک ہونے آیا اور ابھی تک بکتہ نہیں ہوا ہے کیونکہ چھوٹے کسانوں کو آرثک کٹھینائی کا سامنا کرنا پڑ رہا تو ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے کسانوں کو رہت دلانے کے لیے ان کا بکتان شگر کیا جائے اور ساتھ ہی جو ڈیفالٹر ہو گئے ہیں کسان انہیں واپس کانون بنا کر یا جو بھی سرساسن چاہے ان کو واپس روٹین میں لیا ہے تیکی ان کو ڈیفالٹر ہونے سے بچ جائے کیونکہ ان کو دو طرف سے ہنی ہو رہا ہے اب ڈیفالٹر ہو گیا تو وہ بھی بیاج بھرنا اور ادھر ایک ماہ سے ادھیک ہو گیا تو اس کو ہاتھ خرچ کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے تو میں شاسن سے مانگ کرتا ہوں کہ کسانوں کی سمرتن ملے کی راشتی شگر بکتان کریں مدیپردیس سرکار نے لاکھوں کسانوں کے گہوں تولے ہیں لیکن آج دن تک ان کا پیمنٹ نہیں ہو پایا ہے کروڑوں روپے کسانوں کے سرکار کے اوپر بکایا ہے میں سرکار سے آگر کرتا ہوں کہ اتی شگر کسانوں کے پیسے خاتوں میں ڈالے جائے نہیں تو کسان کے سبر کا جدبان ٹوٹے گا تو اس کا کھامیاں جانے بھی سرکار کو بھگتنا ہوگا